یہ جو کل تیجہ ساتھا دسمہ چالیسوں ہے کر سو بار کر تیرا ہاتھ نہیں ہم پکڑیں گے ہمارا کام ہے بتانا وما علیکہ اللہ البلاہ المبین ان اللہین یاکلون اموال الیتام ظلمہ انما یاکلون فی بطونہم نارہ باپ مراہو بچہ یتیم ہو اس کے مال پیسے سے کل تیجہ ساتھا دسمہ چالیسوں کھائے دنیا کہے بڑا مزایا ہے بڑا زبردست ہے سال سواب ہوا ہے کل شریف ہے تیجہ شریف ہے دسمہ چریف ہے چالیسوں شریف ہے برسی شریف ہے اللہ کہتے ہیں ظالم ظلم کیا ہے یہ مت سمجھنا کورما ہے بریانی ہے پلاو ہے یہ جو پیٹ میں تُو نے ڈالا ہے یہ جہنم کی آگ کے انگارے آپ کیا سمجھتے ہو کہ بکرہ حلال نہیں حلال ہے میں بھی حلال کہتا ہوں چھترہ حلال ہے کٹا حلال ہے وچہ حلال ہے جو گوشت پکا ہے حلال ہے کس نے کہا ہے حلال نہیں ہے لیکن اکیلہ حلال کھانے کا تھوڑی بولا ہے وَكُلُوْ قُلُوْ حَلَالًا تَيِّبًا اِنَّ اللَّهَ تَيِّبٌ لَا يَكْبَلُوا إِلَّا تَيِّبًا وہ کھا جس کو رب اچھا سمجھے وہ کھا جس کو وہی اچھا سمجھے وہ کھا جس کو وقت کا پیمبر اچھا سمجھے اگر نبی نے اچھا نہیں جانا مت کھا میرے محبوب کے چھے بچے اور دو بیویاں فوت ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں سیدہ ختیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں دونوں فوت ہوئی ہیں اور نبوت کے بعد ہوئی ہیں آپ کے بیٹے جنابِ قاسم جنابِ عبداللہ جنابِ ابراہیم بیٹیاں جنابِ زینب سیدہ امی کلسوم سیدہ رکیہ یہ آٹھ لوگ میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں میں مناظر بھی نہیں مناظرے کے شوق بھی نہیں رکھتا میں چیلنجز کے بھی شوق نہیں رکھتا میں کسی کو گرا کے خود بڑا ہونے کی بھی سوچ نہیں رکھتا لیکن دعوت تو دے سکتا ہوں فکر تو دے سکتا ہوں باطل کیا ہے سچ کیا ہے کبھی پتا کرنا میرے پیمبر نے جنازے کے بعد جنازے سے پہلے یا اس سے اگلے دن یا کسی موقع پہ ان آٹھ میتوں کی تدخین کے وقت قبرستان میں معلہ میں یا بقی میں یا ان دونوں کے درمیان کسی سفر میں یا مسجدِ نبوی میں یا بید اللہ میں میرے پیمبر نے اگر یہ دستر خان بچھایا ہو کھانے لگائے ہوں کل کی فہرست موجود ہو ساتے کی تیجے کی دسمے کی چالیسمے کی یہ تو بڑی دور کی بات ہے جہاں تجھے پوری زندگی کا ٹائم ہے میں زندہ ہوا تجھے مل جائے تو آ جانا نہ زندہ ہوا میری قبر پہ یہ چٹ ضرور رکھ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اعلان یہ ایک ثابت کروا دے عربی زبان میں یا دنیا کی کسی زبان میں کسی فقیر نے لکھاؤ کسی محدث نے لکھاؤ کہ محبوب نے کہا کہ حضرات میرا بیٹا فوت ہوا ہے میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور میری اہلیہ فوت ہوئی ہے ثواب بڑا اہم ہے اس آل سواب کے لیے کل کل شریف کا ختم یا تیسری تاریخ کو تیجے کا یا ساتھویں تاریخ کو ساتھے کا یا دسویں تاریخ کو دسمے کا یا چالیس دنوں کے بعد سوا مہینے والے دن جو ہے وہ چالیس میں کا ختم شریف دیا جائے گا جا ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مار اگر تجھے میرے محبوب کی زبان سے صرف ان چیزوں کا اعلان مل جائے مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا تیرے علاقے میں آکے ختم میں شرکت میں کروں گا یہ جذباتی نہیں ہوں میں میں صیرت پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں کہ باطل کی اصلی شیپ کبھی اللہ سے توفیق مانگیں کیونکہ ہمیں بیماری کا کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا اسے کہے نا ٹیسٹ کرا لے لے پو تن تسی ہوتا میرا مٹھا روکنا روک شڑو ہا شگر کر کے تڑپا تڑپا کے کیوں مار نہیں جو میں نوں ہوں میں شکر کرنے لہا بندہ تسی میں نوں جیڑا پچھو کال نوں میں کہوں کہ میں نوں شگر ہے اللہ دا شکر ہے میں کہہ لینا اس بابے کے اوپر ترس آتا ہے کہ اس کے وجود کو آزا کو اندر ہی اندر جو بیماری کھائے جاری ہے یہ بیماری کو بیماری مانی نہیں رہا میں نے اپنی زندگی میں چار اپنے کزن جوانی کے اندر بھری جوانی میں تیس سال کی عمر کے لگ بھگ موت کے موں میں جاتے دیکھیں سارے کہتے تھے وہ چیک اپ کرا لو اللہ سانو کی اڑا ہے وہ تو جنہ کی مان دے واپ ایسی بچارے ہیں دے انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں شگر مگر کوئی نہیں مٹھا کھا علاج ایزیاں کھوڑی کریلے دو چار کھا یہ شرک سے بڑی بیماری کوئی نہیں کرونا اتنا خوفناک نہیں جتنا شرک خوفناک ہے جناب یہ ڈینگی مچھر اتنا خوفناک نہیں ہے جتنی بدات و خرافات خوفناک ہیں بدت کا جھرم دنیا میں جو ہے وہ تو ہے کل قیامت کے دن پچاس ہزار سال کی پیاز میں بدت اتنی خوفناک ہے کہ ساکیہ کوسر کیا تو کوسر کا جام بھی نہیں پینے دے گی آپ کیا سمجھتے ہیں لہٰذا سیرت کا یہ پہلو سمجھیں صرف وہابی سمجھ کے ہماری مسجد سمجھ کے ہم سے دور رہ لیں جتنا مرضی رہ لیں نہ لیا کریں سلام لیکن آپ کو اپنی زندگی تو عزیز ہے اپنی قبر میں تو اکیلے ہونا ہے کبھی پتا تو کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے کون کون سے آپ کو جرسیم لگے ہوئے کتنی خوفناک ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی سیت ہے یہ بھی سیت ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی ایمان ہے یہ بھی سنت ہے یہ بھی کتاب اللہ میں یہ بھی سنت ہے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے بات نہیں کرنا چاہ رہا وگرنہ ہمیں حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ حلفیہ مسئلہ ہے یہ بھی بھی